آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کتنی بڑی لاپروائی کتنا بڑا جہالت کا کام کیا ہے ان لوگوں نے اوپر سے لے کے اندر تک کار بلکل بھری ہوئی ہے اب دیکھیں لوگ کس طریقے سے ٹھنگے پڑھیں اور پانی کا فلو دیکھیں بہاہو دیکھیں کتنا تیز ہے اور آگے اور بھی زیادہ خطرہ ہے اس پلیا سے نیچے اتر کر اب گاڑی کا رخ مور دیا ہے پانی نے اور لوگوں نے احمد ہارنا شروع کر دیا ایک تو کود بھی گیا اور ڈرائیور نے اپنی کھڑکی کھول لی ہے کہ میں لگا نا یہ گئی دیکھیں صاحب بھی کتنی بڑی بیوقوفی آف ہو دل کام گیا اس ویڈیو کو دیکھ کر تو صاحب آج بہت زیادہ پریشان کن بہت زیادہ دہشت والی ویڈیو ہے یہ دیکھیں صاحب بھی غائب ہو گئے ایک اب دیکھیں اس بیوقوف کی حسر آئے کسنی بڑی بیوقوفی ہے موت کا منظر سامنے ہو اور انسان خود بھی جائے کچھ نصیحت حاصل کر رہے بجائے نصیحت حاصل کرنے کو اور حسر آئے وہ کچھ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے جان بچائی ہے وہ کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر چلے گئے لیکن ان بیچاروں کا کیا ہویا ہوگا جو اندر بیٹھے ہوں گے دب کر کے اوہ فوہ بڑی صاحب یہ بڑی حیبتناک ویڈیو ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ راجستان کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے کیونکہ راجستان میں بہت زیادہ برسات کا موسم ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے جگہ جگہ باہر کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اب دیکھئے کہ اس میں بچے بھی ہوں گے مہیلائیں بھی ہوں گی اور بزرگ بھی ہوں گے کوئی ایسا لگ رہا کار نہیں ہے یہ کوئی بس ہے اس طریقے سے اس نے سواریوں کو بھر رکھا ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی زیادہ لپروائی کا نتیجہ ہے اور بہت ہی زیادہ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا ہے کار کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلی گئی کار کہاں نہیں گئی اب اس سے اندازہ لگائیں آپ کے کار بالکل دکھائی نہیں دیری کتنا گہرہ یہ کھڑا ہوگا اور کچھ بچ کر کے بے کر کے وہاں پہنچ گئے اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے لیکن ان کا کیا بشارے جو اس میں اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا جیمال لیلہ سماکت کر گئے ان کے لئے ان کے گھر والوں کے لئے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان سب کو ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے بسکتے ہیں